موسیقی نیجر گورو آریہ جی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اپنی ہیلیریس اور انٹرسٹنگ ٹویٹس نہ دیں سٹیٹمنٹس نہ دیں اور شیخ رشید بھی یہ کام نہ کریں تو ان کا کام آدھا رہ جائے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انٹرسٹنگ اور ہیلیریس ٹویٹس ہیں وہ دیتے رہیں اور ہم سب اس پہ نہ صرف کمنٹری کرتے رہیں بلکہ انجوائے بھی کریں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیلی سے میجر گورو آریہ جی میں ان کا سواکت کرتا ہوں میرے ساتھ میں نے بڑے لائٹ ٹون سے بات چیت کا آغاز کیا یہ لائٹ ٹون بھی ہے انٹرسٹنگ بھی ہے مگر ساتھ ساتھ سیڈ بھی ہے کہ اس ریجن میں ایک ایسا جسے ہم کہتے ہیں تو جوکرپنا شروع ہو چکا ہے جو بہت ہی سیڈ سٹیٹ آف افیرز ہے آپ مزید کیسے اس پہ بات کریں گے سر آپ نے آپ نے تو بڑے پیار سے بڑے ہلکے رخ پہ بولا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان جیسے لوگ نہ ہوئے پاکستانی پولیٹیشنز نہ ہو تو ہم جیسے لوگ ہمارے پاس کیونکہ اس میں یہ اتنا مٹیریل دیتے ہیں اس کومک مٹیریل یہ کپل شرما کی شو نیٹ فلکس سب بند کرو میں تو پاکستانی چار پانچ میں ٹی وی جو چینلز ہیں ان کے یوٹیوب چینلز کو آئی فولو دن اور بڑا مزہ آتا ہے آپ دیکھیں نا کچھ چیزیں سیڈ نہیں ہیں آپ نے بولا بڑے دکھ دینے والی چیزیں ہیں جس عمران خان چلاتا سر ریاست مدینہ بنانے کے لیے ٹھیک ہے ایٹس اگر میں مانتا ہوں ایٹس ان امپوسیبل ایم بٹھیک ہے بندہ جب اونچا ایم کرے گا تب جاکی اچیو کرے گا بکوز ایز ایسید بفور آلسو سر کی ریاست مدینہ کے لیے جو خاص کریکٹر چاہیے جو خاص اخلاق چاہیے ایک ایک ہوتا ہے نا وہ that is not that is missing اور پھر یہ بولنے کے ریاست مدینہ چلی ہم کہتنے کی انٹینٹ ہے ان کا تو پورے ریاست مدینہ پہ جس نے اپنی سیاست بنائی ہو وہ اسی مدینہ کے اندر اسی مدینہ کے اندر جو مجد النبی ہے جو پروفیٹ محمد نے تعمیر کرا تھا جس کو بنایا تھا پروفیٹ محمد نے اور آئی ٹھیکنڈ ہولیسٹ ہے ان اسلام if i'm not mistaken اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو اس کے اندر جہاں پہ لوگ کہتے ہیں آواز اٹھانا آواز اٹھانا بھی مطلب وہاں پہ اچھا نہیں مانا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی آواز نہیں سنتے تو بہر ہی sacred place calm quiet بالکل اور بڑے seriousness کے ساتھ لوگ جاتے ہیں obviously when one is talking to one's maker جس نے بنایا ہے آپ اس سے بات کر رہے ہیں اپنے گلے شکوے کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ کا personal matter ہے ادھر چور چور کسی کے بال کیچنا یہ مطلب یہ عمران خان کے followers کے لئے sir there is nothing sacred apart from عمران خان sir وہی ان کے لئے وہی sacred ہے sir عمران خان ہی خدا ہے اس کے علاوہ کوئی خدا ہے نہیں تو یہی یہی ہے sir it's it's very sad about مجھے as a non-muslim مجھے as a non-muslim مجھے شوق سا لگا جبکہ میں کبھی کسی مسجد کے اندر نہیں گیا اپنی زندگی میں ظاہر سی بات ہے پر مجھے لگا کہ یہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ sir ہندوستان میں کہا باتے ہیں کہ ڈائین بھی تین گھر چھوڑ کے حملہ کرتی ہے جو بچوں کو کھاتی ہے نا ڈائین تو ڈائین بھی جو ہوتی ہے چڑائل بھی ہوتی ہے نا وہ تین گھر چھوڑ کے کرتی ہے ہر گھر پہ عملہ نہیں کرتی انہوں نے وہ ڈائین والا کیریکٹر بھی نہیں دکھایا کہ جو تین گھر چھوڑتی انہوں نے مدینہ کو نہیں چھوڑا سکتا ہے یہ مکہ میں ہوتے مکہ میں کرتے صرف یہ ہے یہ مکہ کے اندر کرتے ہی ہے کیونکہ ان کو اپنی سیاست the lust for power ایک بھوک ایک 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 سوچ کی کسی بھی صورت اور اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں بار بار ہوگا یہ شیخ رشید کا بیان ہے کہ بار بار ہوگا یہ یہ ہوگا so there is not an ounce of regret کیار چلو ٹھیک ہے ہم جو بھی سیاست کر رہے ہیں کر رہے ہیں ضرور اگر چور کنارے لگانے ہیں پاکستان قائن آپ کو اجازت دیتا ہے point of view اپنا رکھنے کا وہ ہم کریں گے لیکن لیکن جیسا میں نے بولا نا سر چھوڑا ال اور ڈائین بھی تین گھر چھوڑ کے حملہ کرتی ہے انہوں نے انہوں نے ایک بھی گھر نہیں چھوڑا سر جہاں پہ جو ملے ریسٹرانٹ میں ملے اس کی بیزتی کرو اپنی وائف اپنے بچوں کے ساتھ کوئی جا رہا ہے وہاں پہ اس کو پکڑ لو انہوں نے سیاست کو سیٹ کے پاکستان تحریک انصاف اس کو گھٹر میں لیا ہے اب جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تاہیر صاحب اب دوسری پارٹی نے بھی شروع کر دیا اور ریاکشن ہوگا ریاکشن ہوگا اور ایسی بات نہیں ہے رانہ ساناؤلہ is on record saying that میں نے تیس سال پنجاب میں سیاست کری اور جو ہمارے ورکرز ہمارے کارٹون ہیں میں نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے روک کے رکھا ہوا ہے جس دن اگر ہم نے ان کو کھلا چھوڑ دیا ان کے پیچھے تو ان کو لگ پتہ جائے گا کیونکہ دیر سی جو نون لیگ ہے سر نون لیگ کا پی ٹی آئی is largely an urban phenomenon in پاکستان سر زیادہ urban phenomenon ہے سر rural phenomenon ہے نہیں اس کی جڑے ہیں یہ تو گاؤں کے لوگ ہیں سر ان کے ساتھ نا چاہے پی 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 ہو چاہے پھر آپ کی نون لیگ ہو اور پارٹیاں ہو یہ تو rural areas میں بھی ہیں urban areas میں نہیں تو ان کے جب لوگ آئیں گے سر تو ان کو بڑا ڈیمیج ہوگا یہ عمران خان جیسے نا اکثر میں اپنا ایک جملے سے میں ختم کرتا ہوں اپنا آنسر کی طائر صاحب لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کی you know life is like a game of cricket نا اور بیٹنگ سب کی آتی ہے سر اس میں اب عمران خان کو لگ رہا ہے کہ اس پورے match میں صرف وہی بیٹنگ کرے گا ایسی بات نہیں ہے سر ایک دن نون لیگ کی بیٹنگ آئے گی ایک دن you know people's party کی بھی بیٹنگ آئے گی اور آ رہی ہے ان کی بیٹنگ اور جب ان کی بیٹنگ آئے گی سرے چھوڑیں گے نہیں اس کو کاسم سوری کو مارا تھا سر ریسٹرانٹ میں کھانا کھانے گیا تھا وہ پہلی جوابی کاروائی تھی جیپٹی سپیکر تھا سر can you imagine in any country جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتی ہے ریاست مدینہ کہتی ہے اپنے آپ کو ٹھیک ہے ان لوگوں نے بھی غلط کرا جو یہ people's party والوں نے یا کسی نے بھی مارا ہوگا نون لیگ نے مارا ہوگا جس نے بھی مارا اس کو یہ بھی غلط کرا اور جو تحریک انصاف والے تحریک انصاف والے تو وہ تو high level کے لوگ ہیں سر جب کھلسوم نواز صاحبہ جب آئی سیو میں تھی سر she was inside the آئی سیو سر یہ وہاں پہ کیامرہ لے کے چلے گا آئی سیو میں مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی ہندی میں ایک شبد ہے مریادہ تحریک انصاف میں کوئی مریادہ والی بات نہیں ہے سر there is no concept of مریادہ سر یہ ہر چیز جائز ہے جنگ اور عشق میں سب جائز ہے یہ کچھ بھی کریں سر یہ 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 ان کا کوئی non-combatants والا چکر نہیں ہے جیسے ہم فوج میں ہمیں سکھائی گیا رہا ہے انڈین آمی میں انڈین آمی میں جو ہم ایک چیز سکھائی جاتی ہے سر انڈین آمی میں انڈین آمی میں جو ہمیں سکھائی جاتی ہے سر ان they are very serious about this کہ you cannot harm non-combatants دوسرے فوجی کو تمہیں انڈین آمی میں سکھائی جاتا ہے کہ non-combatants پہ ہاتھ نہیں اٹھانا non-combatants کو mistreat نہیں کر رہا ورڈ سے ڈیڈ سے کسی طریقے سے بھی جو جس کے ہاتھ میں ہاتھیار نہیں ہے جو سیویلین ہے اس کو پریشان نہیں کرنا یہ سکھائی of course collateral damage ہوتا ہے آپریشن میں which is very sad نہیں ہونا چاہے لیکن سکھائی یہ ہی ہے انڈین آمی کی تو ان ان کا وہ ان کی وہ سکھائی نہیں ہے سر یہاں پہ سب جائز سر everything is okay وہ بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا ہے تمہارا دوست کو کوئی دکت نہیں ہے پیڈ دوست کو کیونکہ خان صاحب کو اچھا لگے گا تو you know so it's very unfortunate دیکھیں آپ بھارت میں بیٹھ کے پاکستان کے اس political رویے کو دیکھ رہے ہیں اور بہت دکھ سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں بہت سارے comic aspects بھی ہیں مگر sad aspects بھی ہیں situation یہ ہے کہ عمران خان نے اب تک جتنی inning کھیلی ہے چونکہ انہی کی بہتشاہ یعنی cricket کی بہتشاہ میں ہم بات کرتے ہیں ان کے پیچھے army رہی ہے یہ establishment رہی ہے ابھی بھی establishment کے اندر سے لوگ ان کے حامی ہیں بہت حامی ہیں مگر as institution establishment پاکستان کی اب ان کے ساتھ نہیں ہے تو اس ساری situation میں آپ بھارت میں بیٹھ کے کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے ساتھ ہی اسی طرح کی بتمیزی یا اسی طرح کی inning کھیل سکیں گے جس طرح کی پہلے کھیلتے رہے سر ان کے پاس اور کوئی ہے نہیں actually چیز دیکھ ہے بات یہ ہے کہ election commission of Pakistan نے یہ بات بول دی ہے کہ election جب ہوگا سال بھر کے بعد ہوگا ٹھیک ہے سر ابھی election نہیں ہونے والا it's not going to happen right now جو عمران خان چاہ رہا تھا کہ ایک دو مہنے میں کیونکہ ابھی momentum بنا ہوا ہے ابھی اس کا momentum کم ہوگا ابھی ہوا نکلے گی یہ ظاہر سی بات ہے ابھی آٹھ billion کی فنڈنگ یہ لوگ لے آئے ہیں شہبہ شریف اور as we speak uae کی ٹیم ہے پاکستان میں to work out you know work out some projects for Pakistan economic development کی باتچیت کرنے کے لئے آگے تو یہ جو سرکار یہ کر رہی ہے اور کچھ نہ کچھ ان کا ہو جائے گا اگر یہ لوگ انڈیا سے normalize کر لیتے ہیں اپنے رشتے میں شہبہ شریف کی سرکار کی بات کر رہا ہوں اگر یہ لوگ بھارت سے اپنے رشتے normalize کر لیتے ہیں پھر پاکستان میں جو عام چیزیں ہیں چھوٹی موٹی اس کے بھی دام گر جائیں گے اگر موڈی جی بھی agree کرتے ہیں because یہاں پہ بھی ان کو بھی لگتا ہے کہ پاکستانیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں لیکن fact of the matter is کہ پاکستان میں جو high prices ہیں جو ڈال کے سبزیوں کے جس کو آپ لوگ گندم کہتے ہیں چاول کے یہ سب مسالوں کے یہ سب جو اونچے دگنے تگنے چوگنے داموں میں بک رہی ہے یہ اسی لیے بک رہی ہے کیونکہ تین سو سکتر پینتے سے ہٹنے کے بعد عمران خان نے بولا کہ بھارت کے ساتھ trade نہیں ہوگی کل اگر واگا بارڈر کھل جاتا ہے اور دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک باتچیت ہو جاتی ہے تو اچانک within 72 hours پاکستان میں ہر چیز کا جو دام ہے وہ آدھا ہو جائے گا گھی کا دام ہر چیز کا دام آدھا ہو جائے because it's just next door it's just next door تو یہ چیز ہے بھارت کا تو ویسے بھی کوئی بھارت کا اس میں زیادہ فائدہ ہے نہیں کیونکہ بھارت نے جو maximum جو اپنا trade کرا ہے اس سال 400 billion dollar non-IT کا export کرا ہے 400 billion dollar non-IT trade ہوئی ہے جو export کرا ہے تو that is massive sir یہ non-IT ہے اس میں IT نہیں گل رہے جو ہمارا biggest export segment ہے IT اس میں ہے نہیں ورنہ it crosses half a trillion dollars half a trillion dollars سے زیادہ گئے تو یہ دیکھیں صاحب یہ جو باتیں ہیں نا یہ سب جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں ہیں بہت کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمجھنا پڑے گا عمران کو کہ he's running out of time جہاں تک آپ نے بولا کہ پاکستانی آرمی ہے جو پاکستانی سینہ ہے اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن میں جانتا ہوں فوجی کا دماغ کیسے چلتا ہے ٹھیک ہے سر امریکن آرمی میں کیسے چلتا ہے پاکستانی فوج میں چائنیز آرمی میں بھارتی سینہ میں انڈین آرمی ہو سارے فوجیوں کا جو دماغ ہے نا سر ایک ماملے میں بلکل ایک جیسا ہوتا ہے وہ کہیں کبھی ہو that is institutional loyalty there will be supporters اور پاکستانی پر جب اوپر سے فرمان آئے گا آرمی چیف کا کہ بھائی صاحب یہ ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے تو وہ کام ہوگا اس میں پھر دو رائے نہیں ہوں گی all the core commanders will fall in line because you can have a difference of opinion that the army will tolerate but you cannot go against the dictate of the top man ایک آدمی فوج چلاتا ہے کوئی بھی فوج چلاتا ہے میں انڈین آرمی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر جنرل منوچ پانڈے چیف آف آمی سٹاف اگر وہ چاہیں کہ کچھ ہوگا اور انہوں نے ایک بار اپنے موز سے وہ بات بول دی کہ مجھے کل اگر جو سورج ہے وہ اس سے نکلے گا تو صرف مجال ہے سورج کی جو مطلب پھر وہ اپنی جگہ سے نکلے دوسری جگہ سے ہی نکلے گا the army will make it happen مطلب ایک میں آپ کو محاورتان بات بول رہا ہوں not that the sun will actually rise somewhere else but ایک محاورتان آپ کو بات بتا رہا ہوں so it is like that with all armies sir and it is like that with the pakistani army also it is no different pakistani فوج کو ایلگ نہیں ہے تو جو بھی لوگ پاکستان کے اندر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امران امران کرنے یا مارکٹنگ والا ماملہ ہے اس میں کچھ دم نہیں ہے امران جو بھی کہہ رہا ہے کہ کون 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 پرسی سر آپ چھوڑ دیجے نا میں آپ سے پوچھتا ہوں sir کون کرے گا کون سوریسی امران کہتا ہے کہ ہم نے بولا کہ ہم neutral foreign policy foreign policy ہے کہ پاکستان کی میں یہ جاننا چاہتا ہوں sir it's a dollar based policy جو پیسے دے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے foreign policy ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی پاکستان کا میں دیکھتا ہوں sir پاکستان کے بڑے بڑے اس میں ایک دو پاکستانی تیلیویجن پہ ambassadors آتے ہیں وہ بھی بڑے اپنے جس کو نا they speak urdu in a very very foreign accent i will not call it british or american foreign accent میں ان کا نام لینا ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں ذاتیات پہ آ جائیں گے پھر ہم لوگ لیکن اس طریقے سے کہ یہ ہو جائے گا ایسا ہے but nobody actually has told me what is پاکستان's policy on kashmir مجھے نہیں پتا مجھے نارے سارے پتا ہیں کشمیر بنے کا پاکستان یہ میں نے سنائے کشمیریوں سے ناتا کہ لا الہ الا اللہ یہ سنائے میں نے میں نے سارے گانے سارے ترانے سارے نگمے سب سنے ہیں لیکن جو مجھے نہیں پتا ہے مجھے پالیسی آپ نے تب نہیں نکالی جب تین سو ستر پینتے زیادہ تو کس دن کے لیے وہ کون سے صندوق میں بند کر کے رکھی ہے i am unable to understand جی آپ نے کہا کہ عمران خان ابھی بھی conspiracy کی بات کر رہے ہیں recently ہم نے ان کا ایک ٹویٹ بھی دیکھا جس میں وہ بائیڈن administration سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں دو سو بیس ملین لوگوں کے elected prime minister یعنی ان کو کس طرح امریکہ نے چلتا کیا اس پہ پھر وہ مسر ہیں جبکہ خود پاکستان کی جو national security کی committee ہے جس میں پاکستان کی آرمی کے top journal بھی شامل ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ کوئی conspiracy نہیں ہے یہ سارے کا سارا منگھڑت معاملہ ہے تو ابھی پھر عمران خان بائیڈن administration کو ایک طرح سے پھر للکار رہے ہیں جبکہ وہ power میں بھی نہیں ہیں تو اس کو آپ بھارت میں بیٹھے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں سر تین چار پانچ پوائنٹ نے اس میں میں جلدی سے بتا دوں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بائیڈن نے تب گانس نہیں ڈالی جب یہ پردان منتری تھا پاکستان کا اب جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ٹویٹ کر کے بائیڈن سے پوچھنا سر بائیڈن نے تب phone call receive نہیں کرا ان کا کوئی phone call نہیں کرتا سر nobody takes their phone call nobody takes عمران خان seriously یا بائیڈن سے پوچھتے رہے سر ان کا حق ہے پوچھنے کا کل میں پوچھنا ہوں سر جو بائیڈن سے کہ جو بائیڈن تم بتاؤ تم نے کام کیوں نہیں کر رہا میجر گارہ والی یا تم سے پوچھ رہا ہے وہ جواب تو نہ دے گا پر ٹویٹر مجھے ہنگ دیتا ہے میں ٹویٹ کرتا ہوں سر میرے جتنے فالوورز مجھے ہیں اس میں سے صرف پندرہ بیس تو لائک کریں گے اس کو چار پانچ اس کو ری ٹویٹ بھی کر دیں گے ہو گیا تانی کتم ہوگی یہی عمران خان کی سیاست ہے اب نو لیٹس کم تو بیسکس پرسٹ اپال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں جو لکھا ہے سر کی اس سے کیا anti-americanism بڑھی کی کم ہوئی ہے ایک rhetorical question پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے آپ نے جو میری سرکار گرا دی آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے پاکستانیوں کا دل جیت لیا آپ نے کیا anti-americanism دیکھیں anti-americanism پاکستان کی آج سے نہیں ہے سر پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان پاکستانیوں نے زیاو لگ جب آہ مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر یا ڈکٹیٹر تھا اور پریزیڈنٹ بھی تھا تب پاکستانیوں نے اسلامباد کے اندر امریکن ایمبیسی کو اٹیک کر رہا تھا آپ کو یاد ہوگا سر اور وہ زیاو لگ نہیں کروایا تھا وہ سائیکل وائکل لے کے وہ چل رہا تھا کہیں پہ اور وہ بڑا لمبا چوڑا قصہ میں نے سنا ہے کہ پاکستانی اٹیک دی کیونکہ کسی نے بولا تھا مکہ میں اٹیک ہو گیا کچھ کچھ تھا کچھ ریومر پھیل گیا تھا کچھ ہوا تھا مجھے یاد ٹھیک سا نہیں ہے لیکن پاکستان کے اندر امریکن ایمبیسی کو اٹیک اور یہ تیس سال پہلے کی بات تیس پہلے سال چالیس سال پہلے کی بات ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آفٹر انڈیپینڈنس پاکستان کو بنایا انگریز ہونے ٹھیک ہے پاکستان کو بنایا انگریز ہونے پھر حالات بن گیا ہے پاکستان بن گیا جو پاکستان جھوٹ بولتے ہیں کہ جنہ نے اپنی پیور ویل پاور سے پاکستان یہ سب سے ایک کہنے والی باتیں ہیں پاکستان سٹڈیز میں اچھی لگتی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان بن گیا پاکستان حقیقت ہے بھارت تسلیم کرتی ہے پاکستان is a country ٹھیک ہے نا اچھا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان پیدا ہوا ہے جب سے پاکستان نے جنم لیا ہے پاکستان کو پالا پوسا کس نے پاکستان کو ڈالر کس نے دیئے کہ پاکستان کیونکہ پاکستان سب چھوٹی سی بات ہے I don't want to be little a country ٹھیک ہے پچیس کروڑ کا ملک ہے چوبیس کروڑ کا تو اہی کم سے کم وہ ملک پاکستان نیوکلئر ویپنز بھی ہوں اس کے پاس سب کچھ ہے ایک کئی برینڈ بتا دیجئے سر پاکستان کا جو دنیا میں مشہور ہے پاکستان کو ایک چیز بناتا ہو جو دنیا میں مشہور ہے سر جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ برینڈ ہے یہ پاکستانی برینڈ ہے زبردست برینڈ ہے کچھ ایک تو چیز ہوگی سر 75 سال میں کوئی ایک تو چیز بنایی ہوگی پاکستان میں جو کہ پاکستان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ہزاروں چیز نہیں بناتے ہم سب کچھ نہیں بناتے لیکن ایک چیز بناتے ہیں جو دنیا میں مشہور ہے سب سے اچھی بھی نہیں ہے وہ لیکن مشہور ہے ایک چیز تو بنتی نہیں سب پھر یہ کہنا کہ ہمارے خلاف ساجش ہوئی ہے کہ امریکہ امریکہ کیوں ساجش کرے گا طایر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں سر امریکہ کیوں ساجش کرے گا یہ کہتے ہیں ہماری پالیسی روس کو لے کر یوکرین کو لے کر جو ہماری پالیسی تھی اس کی وجہ سے امریکہ کیا پالیسی جس نے ڈالر پھیک ہے آپ اس کے پاس کٹورہ لے کے پہنچ گئے یہ آپ کی پالیسی ہے is this the policy that پاکستانیز are talking about پر جب آپ کہتے ہیں کہ امریکہ میرے خلاف ساجش کر رہا ہے یا امریکہ ہمارے خلاف ساجش کر رہا ہے تو ایک پوری قوم کو ایک پوری قوم کو ایک مقصد مل جاتا ہے وہ کر کیا رہا ہے سر کر کیا رہا ہے دیکھیں یہ بات بھی سچ ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے سر جو ابھی تیس 25 سال کے بچے ہیں نا پاکستان میں جو ابھی بچے تو کیا ہیں سر مطلب they are grown men and women ان لوگوں نے کبھی خوش خبری نہیں سنی سر اپنے ملک کو لے کے انڈیویجول ٹھیک ہے کسی کا لڑکا باہر چلا گیا ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا وہ پریبارک خوشی کی بات نہیں کر رہا as a nation as a country ان لوگوں نے سر کبھی کوئی خوش خبری نہیں سنی سر they have never heard good things about their country ٹھیک ہے یہ 98 یا 99 جب بھی ہوا تھا وہ atomic blast ہوا تھا وہ تو ایک reaction تھا انڈیا نے کرا تو tit for tat پاکستان نے بھی کر دیا لیکن انہوں نے 1992 کے بعد جب انہوں نے world cup جیتا ہے سر پاکستان کو کبھی good news میں نہیں نہیں global global stage پہ they have not received good news تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ کا moral آپ کا self confidence آپ کی pride ہر ایک ملک کا گرور ہوتا ہے سر جب وہ بالکل زمین پہ گر جاتا ہے جب وہ بالکل ختم ہوتا ہے کیونکہ there is no good news coming out of Pakistan سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم terrorist ہو اسامہ بن لادن کہاں سے ملا FATF تمہارے اوپر ہے economy تمہاری ختم ہے diplomatically تم isolated ہو جب سب کچھ ختم ہو رہا ہے اور you know everything is going wrong with you right تو پھر اس کے بعد جو normal citizen ایک پاکستانی شہری ہے وہ بڑا پریشان ہے کہ صاحب میرے ملک کا تو بھیڑا گر کی ہو گئے میں تو مجھے تو اچھی خبر ہی نہیں ملی بیج میں آتے عمران خان اور بولتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے بھائی کہ تمہارے خلاف ساجش کر رہا ہے اور کون کر رہا ہے امریکہ تو suddenly وہ بندہ جس کا بالکل moral جو تھا وہ زمین پہ گرا ہوا تھا کیونکہ اس نے صرف بری خبر سنی ہے اس نے اچھی خبر سنی نہیں اس کے دماغ میں ایک بات آجاتی کہ ہاں میری ٹککر امریکہ سے اس کا مطلب i matter my country matters وہ یہ سوچنے لگا this is the game that امران خان is playing کہ سب کا جو moral ہے نا خاص طور سے پی ٹی بانو کا تو آپ نے externalize کر دی اپنی problem آپ نے بولا باہر سے خطرہ ہے there is a foreign hand امریکہ چاہتا ہے منگولیا نہیں چاہتا سب تنزینیا نہیں چاہتا کینیا بھی نہیں چاہتا ساؤت افریقہ نہیں چاہتا سب بنگلہ دیش نہیں چاہتا نیپال سرلنکا نہیں چاہتا directly امریکہ جو wide world کا super power ہے military and economic وہ چاہتا ہے تو کچھ تو بات ہوگی آپ میں وہ اقبال نے بولا تھا نا کہ مٹی بڑی ذرخیز ہے کچھ ایسی ایک شیر بھی تھا اس کا اقبال کا تو مٹی بٹی تو کوئی ذرخیز ہے نہیں یہ تو جھوٹی باتیں ہیں لیکن آپ نے اسی چیز کو گھما کے بتا دیا کہ باس دیکھو تمہارے یہاں فسل نہیں ہو رہی تمہارے یہاں سوکھا پڑ رہا ہے تمہارے یہاں پانی نہیں ہے تم اپنا جو گردوں میں وہ بھی امپورٹ کر رہے ہو باہر سے ٹھیک ہے ڈالیں تمہاری باہر سے آ رہی ہیں مسالیں تمہارے باہر سے سب کچھ باہر سے آ رہا ہے تمہارا ٹھیک ہے لیکن مٹی تمہاری بڑی ذرخیز ہے ایک بات دیان رکھنا اس چیز کو مت بھولنا کہ مٹی بڑی ذرخیز ہے کیونکہ اقبال نے بولا تھا وہی چورن عمران خان بیچ رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ سب اگر ساجش ہے تو امریکہ بہت دور ڈیریکٹل ساجش کر رہا ہے سمجھ لو تم کتنی عظیم قوم ہو اور سب لوگ کھول کے سب they are grateful کیونکہ اتنا امپورٹنس کبھی کسی نے دیا نہیں پاکستان کو اب they are grateful کہ عمران خان نے ان کو بول دیا کہ تمہارے خلاف امریکہ ساجش کر رہا ہے کل کوئی میں ہی بول دوں سر کہ موکیش امبانی میرے خلاف ساجش کر رہا ہے موڈی جی میرے خلاف ساجش کر رہے ہیں گورا واریہ کو کوئی جانتا نہیں suddenly گورا واریہ اپنے followers کے دیچ میں top پہ پہ پہنچ گیا کیونکہ سب کون ساجش کر رہا ہے موکیش امبانی ساجش کر رہا ہے جھوٹی تو بولنا ہے سر مجھے کہ موڈی جی میرے خلاف ساجش کر رہا ہے جھوٹی تو بولنا ہے میں بول دیا جھوٹ عمران خان نے بھی جھوٹ بول دی لیکن عمران خان کا میں صرف یہ جھوٹ کوئی بہت زیادہ چل نہیں رہا پی ٹی آئی کے سپورٹر مان رہی ہیں لیکن دل سے وہ بھی نہیں مان رہے ایک پلٹیکل نیریٹیو ہے اور وہ نیریٹیو بھی بہت ویک ہے اور عمران خان کو نقصان دینے والا ہے ابھی ہم نے فاکس نیوز کی ایک جرنلس ریبیکہ گرانٹ کا ایک ڈسکشن دیکھا فاکس پہ انہوں نے بات کو کسی اور ڈھنگ سے کیا مگر عمران خان نے توڑ مروڑ کے وہاں سے ایک کلپ نکال کے اس کو بھی ری ٹویٹ کیا دیکھا یہ ثابت ہو گیا تو یہ وہ جو جھوٹ ہے اس کو کب تک پکائیں گے چونکہ وہ جھوٹ تو پک نہیں رہا لیکن عمران خان اس کو چلائی جا رہے ہیں تو اس سے کتنا نقصان عمران کی پارٹی کو ہوتا نظر آ رہا ہے سر دیکھیں ایسا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر آپ امارت نہیں بنا سکتے عمران خان نے پوری پی ٹی آئی کھڑی کر دی جھوٹ بول بول کے ری بیکہ گرانٹ ہے وہ ایک انڈیویجول ہے اب پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جیسے میں بھی کچھ بول دیتا ہوں نا سر وہ پاکستانی میڈیا پھر کلپ چلانا شروع کر دیتا ہے ان کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی پولیسی ہے ایسا کیوں لگتا ہے ری بیکہ گرانٹ ایک سٹیزن ایمیرکن ہے اس نے کچھ بول دیا ان کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن کی پولیسی ہے کیوں اور اس میں پاکستانیوں کی گلپی نہیں ہے سر جہاں کا پورا میڈیا آئی ایس پی آر کنٹرول کرتا ہو جہاں پہ پیمرہ ہر دوسرے دن نوٹس بھیج رہا ہو کہ تمہارا چینل بند کر دیں گے یہ کر دیں گے جب اینکر اینکرنگ کر رہا ہے تو نیچے کالی دیگو کھڑی آئی ایسا ہی تو انہوں نے تو بچپن سے یہی دیکھا ہے سر جب سے پیدا ہوئے ہیں پاکستانی آنکر نائنٹی نائن پرسنٹ اوپ ڈیسکٹو گورننٹ پولیسی ڈر ہے خوف ہے اپنی زندگی کچھ دو تین لوگ ہیں جو اُلٹی سیدھی بات مطلب اُلٹی سیدھی نہیں مطلب کی جو بول دیتے ہیں جو ان کو بولنا ہوتا ہے ٹھیک ہے حامد میر صاحب بول دیتے ہیں نجم سیٹی صاحب بول دیتے ہیں بول دیتے ہیں بکاوز اب ان کا بھی یہ ہے کہ سینئر بہت سینئر لوگ ہیں اپنی کریڈیبلٹی انہوں نے بنا لی ہے ان کی کریڈیبلٹی بن چکی ہے تو وہ لوگ تو دیکھیں اپورٹ اسے اور جیل بھی کھائی ہے گولیاں بھی کھائی ہیں تو ٹھیک ہے ان کا ایک بنتہ بھی ہے بولنا and people respect them a lot بٹ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جنرلی پاکستان میں یہ تاثر ہے یہ ایک تینکنگ ہے جو گورنمنٹ نے بولا ہے جو آرمی نے بولا ہے وہ ایک چیز بول نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے سر اگر میں ایک یوٹیوب چینل پہ بولوں گا ٹھیک ہے کہ میں بلوچ کو سپورٹ کرتا ہوں بلوچ فریڈم سپورٹ دیکھا انڈین گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے دیکھو انڈین آرمی کا میجر ہے جو سپورٹ کر رہا ہے دیکھو انڈین آرمی کا میجر سپورٹ کر رہا ہے اس کا مطلب گورنمنٹ آف انڈین سپورٹ کر رہی ہے اس کا مطلب اس میں نردر مہدی جی کا بھی آشروات ہے اور دوال صاحب کا بھی آشروات ہے اس کا مطلب آرمی چیف کا بھی عاشرواد ہے وہ ایسا ہی سوچتے ہیں اب ریبیکہ گرانٹ کون ہے سر اس کا انیلیسٹ ہے وہ کوئی جو بائیڈن کے لئے کام تھوڑنا کرتی ہے وہ وائٹ ہاؤس میں کام یا امریکن گورنمنٹ کے کسی ادارے کے لئے کام تھوڑنا کرتی ہے وہ جو ریبیکہ گرانٹ اپنے موں سے بولتی ہے وہ ایک شخص کا ایک امریکی شہری کا بیان ہے جو کی اس کی خود کی زیادتی رائے ہیں اس کو امران خان وہاں سے ایک چھوٹا سا پورشن لے کے 20-30 سیکنڈ کا اس کو ٹوٹر پہ چلا رہے ہیں اور جتنے بھی پی ٹی آئی والے ہیں پاگل ہوئے جا رہے ہیں کہ ہاں دیکھو ہمارے قائد نے ٹھیک بولا تھا اور یہ ایک سازش ہو گئی ہمارے خلاف اور دیکھا یہ پروف اچھا امران خان کہہ رہا ہے یہ پروف ہے اس کو ثبوت مان رہا ہے اور یہ بھی انفیورٹی کامپلیکس دکھاتا ہے جو پاکستان میں چلتا ہے انفیورٹی کامپلیکس اپنے آپ کو کم سمجھنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا کیوں؟ کیونکہ کسی گورے نے بولا ہے سر اس میں ایک اور چکر ہے نا کہ کسی گورے نے بولا ہے اگر گورے نے بولا ہے تو خدا کی زبان ہے اس کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے یہ پاکستان ہمارے خلاف تو ہر روز واشنگٹن پوست یا نیویورک ٹائمز کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں ہم تو ہوائی نہیں دیتے ان لوگوں کو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ دن دور نہیں ہے جب کوئی انڈیا نہیں جا کے نیویورک ٹائمز واشنگٹن پوست کو کرید لے گا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پاکستان میں اپرینٹلی اگر کوئی گورہ کوئی بول دے انگریز کچھ بول دے تو ان کو لگتا ہے کہ اوپر سے خدا ہی آگیا ہے نیچے بولنے کے لیے آپ نے کہا کہ بھارت کے خلاف اتنا کچھ واشنگٹن پوست ہو نیویورک ٹائمز ہو چھپتا ہے مگر بھارت کی سرکار ہو یا بھارت کی عوام ہو وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے ابھی پرائم نیسٹر نینڈرہ مودی جی یورپ کا دورہ کر رہے ہیں اور انہوں نے بہت فرم طریقے سے بڑی اہم باتیں جرمنی میں کہیں میں اس پہ بھی آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی اب یورپ میں ایک وار کا سلسلہ شروع ہوا ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں یورپ کو کہ کوئی بھی اس میں وینر نہیں ہے سب لوزر ہیں چونکہ وار میں الٹیمیٹی لوزر ہوتے ہیں بہت ہی امپورٹن سپیچ تھی پرائم نیسٹر نینڈرہ مودی جی کے آپ اس سپیچ سے کیا مرال لیتے ہیں چونکہ آپ اور میں کئی بار اسی شو میں آپ ہی کے شو میں ٹیک ٹی وی پہ آپ ہی کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے اس میں باتچیت کر رہے ہیں آپ کا یہ خیال رہا کہ بھارت کو اب انٹرنیشنل سٹیج پہ ایک سٹرونگ پلئیر کے طور پر پلئی کرنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت اب پلئی کر رہا ہے تو آپ کو پرائم نیسٹر نینڈرہ مودی جی کی بہشاہ اور اس سے پہلے فارم منسٹر جائشنکر جی کی جو بہشاہ رہی جو ٹو پلس ٹو منسٹریل ڈائلاغ ہوا تھا واشنگٹن میں تو وہ جو آپ کی اچھا تھی آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ کام آگے جا رہا ہے بھر کھل سٹر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو پرائم نیسٹر صاحب کی جو سپیش تھی مودی جی کی وہ زبردست تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ دیکھیں نا کس طریقے سے کوئی بھی پرائم نیسٹر جاتا ہے کس طریقے سے بولتا کس طریقے سے وہ اپنے ملک کی بات رکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں بہت زبردست conviction تھا ان کی باتوں میں دو تین چیزیں ہیں اس میں ایک دو باتیں جو کہیں ہیں اور ایک دو باتیں جو انکہیں ہیں دونوں آپ کو پوائنٹ ورجن میں بتاتے تو جو کہیں باتیں مودی جی کا یہ کہنا مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرا انالیسس ہے ہو سکتا ہے گلت بولنوں پر مجھے ایسا لگتا ہے مودی جی کا یہ کہنا کہ سب یہ جنگ میں کوئی جیتے گا نہیں there are no winners in this مجھے ایسا لگتا ہے کہ it was directed towards russia اور میں کیوں بول رہا ہوں ایسا russia militarily ابھی بھی super power چاہے economically super power اور china economic super power چاہے وہ military super power نہ ہو ٹھیک ہے سب ukraine تو کچھ بھی نہیں ہے اتنا چھوٹا سا ہے ukraine نے ابھی 70 دن میرے حساب سے آس پاس ہو گئے ہوں گے if i am not mistaken یہ 24 فروری کا کھیل ہے یہ invasion کا 24 فروری کا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا سر کہ 24 فروری سے ابھی تک آ کے دیکھ لیجئے کہ 25% بھی ukraine پہ قبضہ نہیں کر پایا russia russia نے اپنی پوری military might جھونک دی وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ amerika help کر رہا ہے پھر کچھ help کر رہا ہے europe help کر رہا ہے انگلینڈ پیسے بھیج رہا ہے سب لوگ ہتھیار بھیج رہا ہے لیکن ہتھیار چلانے والے تو ukrainean ہے sir american marines are not on ukrainean soil وہ تو ukrainean citizens fight کر رہے ہیں تو پہلی بات russia جیسے military super power کو روکنا ٹھیک ہے صاحب آپ نے almost لگ بگ ڈھائی مہینے سے آپ نے روک رکھا ہے اور russia کو وہ فتح نہیں ملی جو russia کہہ رہا تھا کہ ہم دو چار دن میں سات دن میں نبتہ دیں گے ہفتے بر کا خیل ہے اب مہنوں میں جا رہا ہے اور فتح نہیں کب ختم ہو گئے اور ابھی تو main شہروں میں نہیں گسے ہو russians جب main شہروں میں گسے ہیں کہ تب اصلی میں casualties آئیں گی fighting in built up areas is always quick sense built up areas جو ہوتے ہیں buildings وہاں پہ جو لڑائی ہوتی ہے اور مجھے میں بڑا surprise دوں کہ russians نے لیننگرائیڈ کا second world war کا سبق نہیں سیکھا جو ناچی آرمی پھسی تھی لیننگرائیڈ کے باہر اور اندر اور خود russians نے پھسایا تھا ان کا سبق انہوں نے نہیں سیکھا russians میں یہ اپنی خود کا اتیاز بھول گئے اور یہ لڑائی ہار چکے ہیں sir russians ukraine کا war ہار چکے ہیں چاہے ukraine کو برباد کر دیں چاہے ukraine پہ پورا قبضہ کر لیں fact of the matter that russia has lost the war میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیوں کہ دیکھئے نا اگر ایک طرف mike tyson ہے sir اور ایک طرف گلی کا لڑکہ ہے ٹھیک ہے expectation یہ ہوگا کہ round one میں mike tyson اس کو first few punches میں اس کو out کر دے گا ٹھیک ہے sir پھر 10 round ہیں 10 round boxing کے rounds کی بات کر رہا ہوں 10 round ختم ہو گئے وہ جو لڑکہ ہے گلی کا اس کے چہرے سے خون بہرہ ہے اس کو مار پڑ رہی ہے لیکن وہ گیرا نہیں ہے اور tyson بھی ڈھک رہا ہے وہ بھی پریشان ہے کیار یہ کون آ گیا یہاں پر اب بات مائک ٹائسن جیت بھی گیا تو مائک ٹائسن کی ریپوٹیشن تو برواد ہو گئی کہ بھائی تم تو heavyweight champion of the world اور بڑے تیسمان خان اپنے آپ کو بنتے تھے اور یہاں پہ گلی کا لڑکی کو تم نہیں مار پہ تو ایک یہ میں ایک تو ایک تو یہ بات ہے موڈی جی کی دوسری چیز ہے سر یہ جو پورا game ہے سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ موڈی جی's angle ٹھیک ہے لوگ چائنہ کو وارنڈ کر چکے ہیں کہ you are supporting ریشیا don't support ریشیا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو پورا کا پورا سر یہ manufacturing کا معاملہ ہے چائنہ کے اندر پورا کا پورا جو manufacturing کا معاملہ ہے چائنہ کے اندر ایک جو پوری supply chain تارگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ immediately اس کے بعد 10 arab euros کی announcement chancellor شالز نے کر دی اسی میں کر دی اسی میٹنگ میں کر دی اس کے بعد breaking news ہم لوگوں نے بھی cover کری ریپبلک میں آئی تھی یہ ہو گیا یہ سب تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی گاڑیاں ہیں جو چائنہ میں بنتی ہیں مرسیڈیز کا اینڈیا میں پلانٹ ہے اوڈی کا اینڈیا میں پلانٹ ہے بی ایم ڈبلو کا اینڈیا میں پلانٹ ہے لیکن اور بھی جو ان کے heavy machinery جو اس وقت چائنہ میں بنتی ہے یہ ماملہ supply chain ہے یہ میرا وشواس ہے موڈی جی وہاں پر یوکرین کی بات سب سے بڑی باقی چھوڑی چھوڑی سٹوڑی سٹوڑی سپلائی چین لی موڈی جی سپیسیفکل موڈی منفاکچر اینڈیا وشواس اینڈیا وشواس سکسس سکسس سمجھ موڈی جی لیکن یہ کر دیں گے if any prime minister of india can do it past and future it is narendra damod das modi who can do it وائی کر سکتے اور کسی کے بس کا نہیں سر اور انہوں نے وہ گھنٹی پکڑ دی سر supply chain he understands it very well he understands business very well and he shifting all that and اس کا ایک main reason وہ تھا جو کہ کہا نہیں گیا ہے جو کی سیون جو پہلے جی ایٹ ہوتا تھا اب یورپین کنٹری سوز کو جی سیون کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پریکٹیکل ہم رشیا کو اس میں سے نکال رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سبسی چھوٹ بھارت سے کر رہے ہیں بھارت اپنی جگہ خود بنا رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بھارت کی جی سیون میں شمولیت ہے یہ بھی کیا ورلڈ سٹیج میں جو بھارت کا بڑا سٹیک ہے اس کی ریکنگنیشن ہے دیکھیں سر جی سیون ٹھیک ہے پرائیمرلی اس میں یورپین کنٹریز یہ بات سچ ہے بٹ جی سیون میں سر سر امریکہ سر سر امریکہ امریکہ سر سر امریکہ امریکہ سر جی بلکل ہے جی canada is also not an european country سو western countries ہیں سر امریکہ سر سر ایسا ہے کہ there can be no G7 without India India is the world's fifth or sixth largest economy and India will be in the future course the world's third largest economy جو IMF اور world bank کے predictions سے میں to میں بہت personally بڑا گمگین تھا because she was a very charismatic lady she was a charismatic lady who came room hall it would light up you know somebody with that presence and she rendered great service to mother India sir mother india maabharati ki bhat seva kari hai sushma ji hai pari yame manna pari bhat to bujhe as a lg rha tha ki korn hai joh you know who can fill up sushma swaraj ke shoes korn fill up kar sa korn sa tis mahar khan joh india na paida kari you know who can do that level of work and today I'm happy to tell you that what dr. jay shankwere is doing foreign policy me hum khan bhi and I am I run chanak kya forum sir we deal with foreign policy we deal with geopolitics and national security and I'm not going to do dr. jay shankar kha or bade bade logan sa bade vidwaan logan pandit logan a pini chee joh is pere 30 30 40 sals a to bach a kha kha terms of diplomacy in foreign policy you can't find fault with the man he is chup 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 that is the stuff of legends sir when he said what india buys oil you probably buy in an afternoon oil diplomas in sentence he said go go so modi ji has perfected and I think India has arrived big time on the world stage India has more morality than more ایک زمانے میں سر جو تھونا پہلے صرف شاستر چلتے تھے اب شاستر بھی ساتھ میں چلتا ہے سر ایوریتنگ گوز ہینڈ اینڈ ویٹس گورننٹ آخر میں میں سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا جہاں سے ہم نے باتی شروع کی پاکستان کی سیاسی صورتحال سے پاکستان کے نئے پرائم منسٹر شہباز شریف سعودی عرب سے آٹھ بلین ڈالر کا پیکج لینے میں کامیاب ہو گئے جو پاکستان کے لیے ایک طرح سے خوشی کی خبر بھی ہے مگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان کے اوپر کرزے اور بڑھ رہے ہیں اب پاکستان کے جو سابق پرائم منسٹر امران خان تھے وہ تو بھارت کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی ہیٹ آن رکھنے میں مصروف رہتے تھے آٹھ بلین ڈالر اگر بھارت کے پوائنٹ ویو سے دیکھا جائے تو کچھ بھی رقم نہیں ہے فور ہنڈر بلین ڈالر تو بھارت کا ایکسپورٹ رہا ہے پچھلے برس دنیا کے ساتھ تو اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شباز شریف اب ہیٹ بھی کچھ کم کر رہے ہیں اس طرح کی آہ ایموشنل یا سٹوپڈ سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیتے بھارت کے خلاف کوئی ٹویٹس بھی نہیں آتی تو اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی یہ سرکار تھوڑی سی آہ سٹیبل ہوتی ہے تو بھارت کے ساتھ تعلقات کس طرف جائیں گے سر آہ بہت پہلے آپی کی شو میں میں نے بولا تھا کہ ایک ہزار ہزار ہوت کی دیوار ہوتی چاہی ہے آہ جس میں پرندہ بھی ادھر سے ادھر نہ جا پائے پرندے تو خیر ہزاروں فٹ کی اوپر سے بھی چلے جاتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن آہ دیکھیں سر بات یہ ہے نا کی ہیٹریڈ بگٹس ہیٹریڈ آپ نفرت کی بات کریں گے تو ہم تو یہاں سے پیار کی بات کرنے نہیں والے انڈیا میں لوگ ہیں سر جو کہتے ہیں کہ پاکستان نفرت کی بات کرے پھر بھی ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے اور ہمیں پیار کی بات میں اس میں ویسا نہیں ہوں ہوں سے میں میرا ویسا نیچر بھی نہیں ہے اور میں ایسی بات نہیں مانتا اگر دوستی کرو گے تو ٹھیک ہے دشمنی کرو گے تو بھی ٹھیک ہے مطلب ایک ایک میرے بڑے جان پیچان کے ہیں سر بڑے کلوز ہے ہم سے ان کا ایک ڈائلوگ مجھے ہر سمیں یاد ہے کسی نے بولا کہ صاحب ہم آپ کے گھر میں آ رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں آپ سے آپ کے گھر میں تو انہوں نے یہ بولا کہ if you come you are welcome if you don't come you are most welcome تو یہ چیز ہے سر یہ سمپل سی بات ہے دیکھیں اگر پاکستان کوئی بھی نورمل سٹیٹ کیا کرتا ہے سر آپ کے اقتلافات ہوتے ہیں ہمارے چین کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں سر ہماری سکسٹی ٹو اور سکسٹی سیون میں سر نامتلا میں سکسٹی سیون میں ہوئی تھی اور سکسٹی ٹو یہ اویلو ہے سر لدھاق وداقورا اسٹن فرنٹ پر چانک ساتھ لڑا ہی تھی گلوان میں کیا ہوا ہے آج بھی ٹروپس وہاں پہ آئی بولٹ آئے بولے لیکن ہماری ٹریڈ بھی سر کریب سوہ ارب ڈالر کی سوہ سو ارب ڈالر کی ماف کیجے گا سر سوہ سو ارب ڈالر کی ہماری ٹریڈ بھی ہے یہ سلک کرنا بچوں کی طرح ہے روٹ جانا بچوں کی طرح ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرو کہ انڈیا کیا فرق پڑ رہا ہے مت کرو اگلے ہزار سال تک مت کرو انڈیا کو کوئی سر پاکستان کی پوپلیشن یو پی کے برابر ہے ہمارا جو سب سے بڑا جو پوپلیر سٹیٹ ہے انڈیا کا اس کے برابر پاکستان کی پوپلیشن ہے پیسے این ہی دینے کے لئے ٹھیک ہے تو پھر مطلب کس بات کا اتنا گرور ہے سر کس بات کا ہم نہیں کریں گے انڈیا سے ٹریڈ مت کرو بھی ہم تو کبھی نہیں بولا اچھا بیچ میں پاکستانی نیتا یہ بھی کہتے ہیں خاص طور سے عمران کھان کئی بار کیا چک بارے انڈیا جب تک تیچو ستر پہنتے سے واپس یوں نہیں لوگ ہے تب تک ہم تم سے بات نہیں کریں گے مات کرو بھر تم سے بات کرنی کس کو ہے مت کرو بلکل مت کرو کوئی ٹریڈ مت کرو کچھ بھی مت کرو اور جو دوائیاں ہم سے لے رہو وہ بھی مت لو خان صاحب جو دوائیاں کھاتے ہیں میں انڈیا سے تو جاتی ہیں سر پاکستان میں تو بنتی نہیں ہیں آئرین بردر چائنا تو دے گا نہیں دوائیاں دوائیاں تو انڈیا سے جائیں گے میں تو کچھ بنتو ہم سے لیکن بات یہ ہے کہ normalization ہونا چاہیے دنیا میں ٹھیک ہے سر hatred کم ہونا چاہیے پر میں وہی بات repeat کروں گا جو you know army chief نے بھی بولی تھی پاکستان has to stop terrorism آپ کو پتا ہے سر ابھی تک latest count ہو سکتا ہے 3-4-5 میں میرا تھوڑا سا اونچے اوپر میچے ہو جائے میری accurate بات نہیں بتا رہا آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اوپر نیچے آج کی تاریخ تک پچھلے سال 15 آگست Taliban نے take over کر رہا گا سر آفغانستان میں کابول کے اندر گز گئے تھے 15 آگست کو میں اس سمعہ studio میں تھا جب ہی ہوا تھا سر تب سے لیکر آج تک کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں ایک سال نہیں ہوا ہے 105 سے لیکر 115 پاکستانی خوجی مار دیے گئے ہیں ابھی تک from terror اٹیکس ایمنیٹنگ پروم افغانستان جو کہ تالیبان کا پورا کنٹرول ہے اب کوئی اشرف گنی نہیں ہے سر اب کوئی نردن الائنز نہیں ہے اب صرف تالیبان ہے اسلامی برادر ملک جس نے 105 سے لیکر 115 کے بیچ میں کوئی فگر ہے یہاں سے بندے بھیج کے پاکستانی فوجی مار دی ہیں ٹھیک ہے سر بلوچ الگ کر رہے ہیں دھما کے ٹھیک ہے یہ کیوں ہو رہا ہے سر یہ ان کے پالے ہوئے سامپ ہیں میں نے آپ کو بولا تھا کیا بتایا تھا سر میں نے آپ کو یاد ہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے ناتا کیا لا الہ الا اللہ یہی بولا تھا نا ان لوگوں نے یہی چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستانی فوجیوں کی لاشیں روز گر رہی ہیں اور ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ لشکر اچھا ہے ہے نا جیش اچھا ہے لیکن یہ والا گروپ خراب ہے ٹی ٹی پی خراب ہے کیونکہ وہ پاکستان سب ہی خراب ہیں ٹی ٹی پی والے بھی ٹی ریسٹ ہیں لشکر بھی ٹی ریسٹ ہیں جو سٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا ٹھیک ہے رائٹ ابھی ہم میں ایک بات بتائیے میں کہتا ہوں بلوچ فریڈم فائٹر ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں بلوچ فریڈم فائٹر ہے لیکن اگر کوئی انعامڈ پاکستانی کو مارے گا سر جو کی نون کومبیٹنٹ ہے آئی دو ناٹ سپورٹ ڈائٹ آئی موری کلیر مورل کمپس اپنا بلکل سیدھا ہے سر اس ماملے میں بچوں کو عورتوں کو بزرگوں کو کسی بھی پرکار کا کوئی بھی نون کومبیٹنٹ ہو سر سیویلین اس کو چوٹ نہیں آنی چاہیے باقی تمہیں پاکستانی فوت سے لڑنا ہے تم لڑو یار our blessings at least as an individual my full support but جب آپ عوام پہ ہاتھ اٹھاؤگے نون کومبیٹنٹس پہ تو you have to draw a line پاکستان never drew a line سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیا ہے اس کا چکر انہوں نے کبھی یہ line draw نہیں کری اور جو آج یہ economic problem face کر رہے ہیں یہ diplomatic problem face کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سر ان کی جڑ وہ جنگجو mindset جو ہے نا جو اکثر جو پاکستانی کہتے ہیں کہ اسلا جو ہے مسلمان کا زیور ہے یہ ساری بیماری یہ سارا cancer وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اسلا زیور ہے اسلا زیور نہیں ہے سر اسلا موت کا سامان ہے اسلے سے گھر برواد ہوتے ہیں اس سے یتیم اور بیوہ پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے and as an army officer کوئی اچھی بات نہیں ہے سر ٹھیک ہے نا جنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن صاف صحیح بات ہے سر اگر پل ہو آما کرو گے تو بالا کوٹ ہوگا سر اڑی کرو گے تو surgical strike ہوگی for friendship both the hells need to clap سر ایک ہاتھ سے سالی نہیں بیچتی یہ نہیں ہو پائے گا شاہباز شریف اگر وہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے باج باج آپ کے ساتھ بات کریں سر یہ سب تماشا بند کریں کہ ڈاؤد شاہود جتنے بھی پال رکھ گیا نا سر یہ سب معاملہ ختم کریں جو بھی کر رہے ہیں سارے ٹیرریس کامز بند کریں and then وہ ہزار فٹ کی دیوار ہے اس پہ سب سے پہلا ہتھوڑا میں خود ماروں گا سر جی میرے صاحب بہت آپ نے کھلے ڈنگ کے ساتھ اپنا پوائنٹ ویو بیان کیا بہت ہی آخر میں ہم باتشیت کریں گے چانے کیا فورم کے حوالے سے ویورز آپ ایپل کے انڈرویڈ کے ایپس ڈاؤن لوڈ کیجئے اور میجرے صاحب سے جاننا چاہیں گے میجرے صاحب بھارت اس وقت انٹرنیشنل سٹیج پہ بہت کردار ادا کر رہا ہے تو کیا آپ کے اس چانے کیا فورم کے سوشل میڈیا پر اس کی ویب سائٹ پر جتنے بڑے بڑے کام بھارت کر رہا ہے اس پہ کتنی بات چیت ہو رہی ہے بالکل سر پورے سب ہے پورے سب ہے ٹاپ لوگ آرٹیکل لکھ رہے ہیں سر اس کی اوپر ہم لوگ اس کی بریکنگ نیوز دیتے ہیں جو بھی بھارت کی چیزیں ہم لوگوں کو ایجوگیٹ کرتے ہیں جو بھارت کر رہا ہے اور ہمارا ہماننا ہے سر چانہ کیا فورم کی پوری ٹیم کا ہماننا ہے کہ یہ جو ٹاپ بارڈی ہیں نو ورل کی سر جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے جی سی ون ہو یا یونیتڈ نیشن سیکیورٹی کانسل ہو ویڈاوٹ انڈیا دیئر انکمپلیٹ سر یہ اپنا بگ بوئیز کا کلب بناتے رہے ہیں سر آپ کو جو کرنا کریں گے ویڈاوٹ انڈیا ٹوڈے آئی کن سے ٹوڈے آئی کن سے بری پراؤڈی یہ بات میں آج سے دس سال پہلے نہیں کہتا لیکن آج میں بڑے گرد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بداؤٹ انڈیا دیس کلبز آئی کنپلیٹ یو کنٹ آپ کو یونیتڈ نیشن سیکیورٹی کانسل بڈاوٹ انڈیا 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 آرائیوڈ بگ سٹیج اور آرائیوڈ بگ بینگ آرائیوڈ سپورٹس ہیں اور خود آپ کی باتیں وہ ہمیں چانکیا فورم میں نظر آتی رہیں گی اور میرا پھر آخر میں ویوڈ سے یہی کہنا ہے کہ میجز آپ کے چانکیا فورم کو فالو کیجئے اور اس کو سپورٹ بھی کیجئے یہ بھی ہم سب کا فرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں بھی آپ اگر سپورٹ کر سکتے ہیں تو ڈونیٹ کا بٹن اسی چینل پہ رائٹ اینڈ پہ ہے آپ کلک کر 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 ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا بلا تکلیف تیزیہ میرے ساتھ اور میجر گورواریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی